بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم ہاؤس وائفز ہوتی ہیں ہمیشہ کچھ ایسے جگاڑوں کی تلاش میں ہوتی ہیں جس سے ہمارا گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جائے تو جی ہاں آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے کچھ ایسی ہی ٹپس اور ٹرکس لے گئے ہیں جس سے آپ کا گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جائے گا تو آپ سے ریکویسٹر کی ویڈیو کو فل واش کیجئے گا اور اگر چینل پر پہلے بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیے وغیر بلکہ مت جائے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی سب سے فیسٹ ٹرک جو ہے وہ ہے تیل کو صاف کرنے کی ریلیٹڈ آپ کو پتہ جب ہم تیل کے اندر سموسے وغیرہ فرائے کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر پکوڑے وغیرہ بناتے رہیں تو تین سے چار بار اگر اس کو صاف نہ کیا جائے تو اس کی کچھ اس طریقے سے حالت ہو جاتی ہے اس کے نیچے اس طریقے سے اندر آپ نے لگا دینا ہے پھیلا کے رویو کی بہت زیادہ موٹی تیہ نہیں بنانی بلکہ اس کی بلکل پتلی پتلی تیہ بنانی ہے تاکہ آسانی کے ساتھ تیل اس کے اندر سے گزر سکے اگر آپ کے پاس شروعی نہیں ہے تو پھر آپ ٹیشو پیپر یوز کر لیں ٹیشو پیپر کو بھی آپ نے اسی طریقے سے لے کے اس ٹرینر کے سائز کا رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر تیل ڈالنا شروع کر دینا ہے میں نے تو یہ تھوڑا سا تیل میرے پاس پڑھا ہوا تھا تو آپ کو ٹرک بتانے کے لیے تھوڑا سا میں نے چھوٹا سٹرینر لے لیا اگر آپ کے پاس زیادہ تیل ہے تو آپ بڑا والا سٹرینر لے لیں یا آٹے چانے والے جو چھننی ہوتی ہے وہ لے لیں اس سے منٹوں کے اندر آپ کا تیل صاف ستھر ہو جائے گا اگر آپ اس میں نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ اس چھوٹے سٹرینر کے اندر بھی اسی طریقے سے صاف کر سکتے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا تیل ڈالتی جائیں اور اس کو ہلکا ہلکا نیچے پریس کرتی جائیں گی تو یقین جانے جتنا بھی گند ہوگا وہ سارا اس روحی کے اوپر رہ جائے گا اور تیل بالکل نیچے سے صاف ستھر ہو جائے گا آپ کے ساتھ میں اس کا لائف ریزلٹ شیئر کروں گے کہ کس طریقے سے تیل بالکل نیچے سے صاف ستھر ہے اور جتنا بھی گند ہے وہ سارا روحی کے ساتھ اوپر چپک گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے میں ہم لوگ جب سارا تیل بالکل ہاتم ہو جائے اس کے بعد پھر ہم لوگ روحی کو پکڑ کے نہیں چھوڑ کے تو اس میں جو باقی تیل رہتا ہے وہ بھی نکال سکتے ہیں بالکل ایک کترہ بھی تیل کا ضائع نہیں ہوگا اور جتنا بھی گند ہے وہ سارا اس روحی کے اوپر رہ جائے گا یہ دیکھیں میں نے چھوٹا سٹرینر اس لئے لیا ہے میرے پاس تیل تھوڑا تھا اگر آپ چاہیں تو بڑا سٹرینر بھی لے سکتے ہیں اگر بڑا نہیں ہے تو پھر آپ چھوٹے سے کام چلا لیں اب میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ سارا یہ دیکھیں کتنی سارا جو نیچے گندگی جمع ہوئی تھی وہ ساری روحی کے اوپر رہ گئی ہے اور تیل نیچے سے بالکل صاف سترا ہو چکا ہے تو چلتے ہیں نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک اس طریقے سے کورے کو لے کے آپ کو پتہ ہے کورے والے جو ڈھیر لگی ہوتے ہیں اس کے اوپر کتے بلیاں سب ہی چیزیں آتی ہیں تو ہم لوگ جب گوشت وغیرہ کے جو چربی ہوتی ہے وہ یا فروٹس وغیرہ کورے کی باسکٹ میں پھینکتے ہیں پھر یہ لوگ کورا لے کے جا کے جہاں پر پھینکتے ہیں مہاں پر گوشت کے جو چربی ہوتی ہے اس کی سمیلز ان کے کتے اور بلیاں وغیرہ بھی اگر مہاں پر آئیں تو اس کے اندر اگر کانچ پڑے ہوں گے تو یقین جانے کہ کیا ہوگا کہ ان کا جو ہے وہ مو زخمی ہو جائے گا کیونکہ جنوروں کو تو پتہ نہیں ہوتا کس کے اندر کیا اور کیا نہیں ہے تو اس طریقے سے میرے پاس تو یہ بڑے والے کانچ تھے چھوٹے چھوٹے کانچ کے ٹکرے بھی ہوتی ہیں لوگ کورے کے اندر ڈال دیتے ہیں آپ کبھی بھی کانچ جو ہے وہ کورے والی باٹی میں اسی طرح نہ ڈالا کریں سب سے پہلے آپ اس کو کسی بھی نیوز پیپر یا پیپر کے اندر فولڈ کیا کریں جیسا کہ میں فولڈ کر رہی ہوں اس کے بعد پھر آپ اس کو ایسے شاپر میں ڈالیں جہاں سے یہ نکلے نہ شاپر پھٹے نہ کیونکہ کیا ہوتا ہے کئی دفعہ کورے والے جو تھے ہیں وہ خود اس کے اندر ہاتھ مارتے ہیں تو اس سے ان کا ہاتھ بھی زخمی ہو جاتا ہے نا تو اس طریقے سے آپ دوسروں کا اگر خیال کریں گی تو یقین جانے خدا آپ کی ساری مشکلیں آسان کر کے آپ کے لئے بھی آسانیاں فرمائے گا میرے جب بھی کانچ کے برطن ٹوٹتے ہیں تو میں کبھی بھی اس طریقے سے کانچ کے برطن کورے والی باسکٹ میں نہیں پھینکتی ہوں میں ہمیشہ سے ان کو پیک کر کے کورے والی باسکٹ کے اندر پھینکتی ہوں تاکہ اگر کوئی کورے والا بھی اس کو اندر ہاتھ ڈال کے نکالے تب بھی اس کے ہاتھ کو لن لگے اس کے علاوہ اگر کوئی کتہ بلی بھی اس کے کورے والا ڈھیر کے اوپر آئے تو اس کو جب وہ کوئی چربی وغیرہ آئے یا اس کے علاوہ کوئی مرگیاں فروٹ ورکھائیں تو ان کو کانچ بالکل بھی نہ لگے تو چلتے ہیں نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک میری اس طریقے سے فیڈر کو لے کے اکثر حواتین کیا کرتی ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں یہ ٹرک ان کے لئے وہ فیڈر کو واش کر کے تو برطنوال ریک کے اندر ہی رکھ دیتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کبھی ان کی نپل نیچے گر جاتے ہیں کبھی اس کا اوپر والا ڈھکن نہیں مل رہا تھا کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے تو آپ کبھی بھی یہ غلطی نہ کیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈھونڈنے میں کافی سار وقت بھی لگ جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو جو دکت آتی ہے وہ الگ ہے تو آپ جب بھی بچوں کی چھوٹے بچوں کی ویڈر واش کیا کریں تو آپ اس کے لئے ایک چھوٹی سی باسکٹ رکھ لیں جیسا کہ میں نے رکھی ہوئی ہے اپنی بیٹی اور بیٹے دونوں کے لئے یہ باسکٹ رکھی ہے میرے پاس ٹوٹل چار فیڈر ہیں تو پھر میں نے ان کو کیا کیا ہے کہ اس طرح سے چھوٹی میں نے اسی سائز کے حساب سے میں نے باسکٹ رکھ لیا ہے اب آپ سارے فیڈر واش کر کے باسکٹ کے اندر رکھ دیا کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو فیڈر چاہیے ہوتا ہے برطنوں کی بیچ میں کچھ مچ نہیں ہوتی آپ چاہیں تو اس کو برطنوں والے ریک کے اوپر بھی سائیڈ میں رکھ سکتے ہیں تب بھی اگر سائیڈ پہ نہیں رکھنا چاہتے تو سلاپ کے اوپر کوئی ایسی جگہ بنالے جہاں پر آپ اس کو فکس کر کے رکھ دیں اور فیڈر واش کر کے آپ اس کے اندر رکھ دیں اس سے آپ کا کافی سارا ٹائم بچ جائے گا امید کرتی ہوں میری یہ ٹرک آپ کو اچھی لگی ہوگی تو چلتے ہیں نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک بھی میری برطنوں کو ہی لے کے اکثر حواتین کیا کرتی ہیں کہ ریک جب برطنوں کا بھرا ہوتا ہے برطن واش کرتی رہتی ہے وہ ریک کے اوپر جمع ہوتے رہتے ہیں تو واش کرنے کے بعد جب برطن سوک جاتے ہیں تو اٹھا کے ان کو ان کی سپیسیفک جگہ پر نہیں رکھتی ہیں تو اوپر سے جب اور دوسرے برطن واش کرتی ہیں تو وہ اس کے اوپر برطن رکھتی جاتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک برطن نکالتے ہیں تو دوسرے چھے برطن نیچے آکے گرتے ہیں اب آپ کے سامنے دیکھیں میں نے اس کے اوپر سارے برطن اٹھکا دیئے ہیں اب جب میں اس کو جیسے ہی ایک کو کھینچوں کی تو دوسرے دو برطن نیچے آکے گریں گے یہ دیکھیں ایک برطن کھینچنے تو دوسرا ساتھ ہی آکے گرتا ہے اس سے ہم کئی دفعہ کانچ کے برطن ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ پلاسٹک کے بھی ٹوٹ جاتے ہیں نیچے گرنے سے دوسرا ہم جب برطن کو کھینچ کھینچ کے نکالتے ہیں کافی ٹائم لگ جاتے ہیں جو ہمیں برطن چاہیے ہوتا ہے وہ کہ اب سارے برطن سے نیچے پڑھاؤ پھر ساروں کو نکالتے ہیں رکھتے ہیں تو جب بھی آپ برطن واش کر چکی ہوتی ہیں تو آدھے گھنٹے تک ویٹ کیا کریں اس کے بعد آپ سارے کام چھوڑ کے جہاں جہاں برطن رکھنے ہوتے ہیں دیکھچے وغیرہ کے لئے الگ سے آپ نے جگہ بنائی ہو کہ وہاں پر رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ پلیٹس وغیرہ کے لئے الگ تو ان کو الگ الگ اپنی جگہ پر رکھ دیا کریں تو چلتے ہیں نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک میری جو ہے وہ بھی صفائی کے ہی ریلیٹیڈ ہے جب حواتین اکثر کیا کرتے ہیں کہ کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو کھانا بناتے وقت وہ تیزی تیزی میں جو اس کا جیسے سپیچولا کو ہلاتی ہیں نا ہلانے کے بعد وہ فوراں چولے کے اوپر ادھر ادھر رکھ دیتی ہیں یا سلائب کے اوپر ایسے رکھ دیتی ہیں یا چولے کے اوپر یا کچھ خواتین طوی کے اوپر رکھ دیتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جگہ بھی گھندی ہوتی ہے جب ہم اس کو دوبارہ سے صاف کرتے ہیں تو ہمارا کافی سارا ٹائم جوتا ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے کیچن کی صفائی میں چولے کی صفائی میں آپ اپنے وقت کو بچانے کے لئے کیا کیا کریں جب بھی آپ سالن وغیرہ بنا رہی ہو تو ساتھ میں ایک چھوٹا سا بول یا پلیٹ کو ہی رکھ لیا کریں جس کے اندر آپ اپنا سپیچولا رکھیں جس سے کیا ہوگا جیسے ہی آپ اس کو ہلائیں گی ہلانے کے بعد آپ اس کے اندر رکھیں گی تو آپ کی صفائی کا جو ہے وہ کافی سارا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اور آپ کا کافی سارا وقت بھی بچ جائے گا یہ چھوٹی چھوٹی ایسی ٹرکس ہوتے ہیں جن کو اگر ہم فالو کریں تو ہماری زندگی کافی آسان ہو جاتی ہے اس کے علاوہ نیکس ٹرک بھی برتوں کو ہی ریکھے ہیں آپ کو پتہ جب ہمارے گھر میں ممان آتے ہیں تو ہم لوگ کچھ اس طرح کے برتن جو ہے وہ الگ سے رکھی ہوتے ہیں جو نکالتے ہیں ان کے لئے پھر جب ممان چلے جاتے ہیں تو اکثر ہوتین کی کیا عادت ہوتی ہے واش کرنے کے بعد ریک کے اندر ہی پڑا رہتے ہیں کیا تھا دو دو دن تک پڑے رہے نا جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جیسے دوسرے برتن نکالتے ہیں تو ان کے ٹوٹنے کا حطرہ تو آپ کو پرتا ہی کہ یہ برتن آج کل کتنے مہنگے مل رہے ہیں اور بار بار ان کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا خریدنا نا تو جب بھی آپ کے ممان چلے جائے آپ برتن فوراں سے واش کریں دوسرے برتن بے شک آپ رہنے دیں روز مارا استعمال والے جو ممان والے برتنیں فوراں واش کریں اور ان کو ریک کے اوپر رکھیں اس کے بعد پھر جیسے خوشکوں فوراں ان کو ان کی مطلوبہ جگہ پر رکھ دیں اس سے ایک تو آپ کے کافی سارے پیسے بچیں گے آپ کو نئے برتن نہیں خریدنے پڑیں گے زیادہ ترائم تک آپ کے برتن چلیں گے دوسرے آپ کا کچن جو وہ ارگنائز رہے گا برتنوں کا جو وہ ڈھیر ہے وہ ریک کے اوپر جمع نہیں ہوگا تو چلتے ہیں نیکس ٹریک کی طرف نیکس ٹریک ہے سبزی کے ریلیٹڈ کئی دفعہ ہم لوگ دو تین دنوں کی سبزی کٹھی لے کے آ جاتے ہیں اور پھر ہم لوگ اس کو اسی طریقے سے فریج میں رکھ دیتے ہیں جس سے سبزی جو ہے وہ بہت جلدی حراب ہو جاتی جب بھی آپ سبزی لے کے ہیں تو آپ اس کو اگر شاپر کے اندر ہی رکھتی ہیں تو شاپر کے اندر اس طریقے سے سراخ کر دیا کریں جیسا کہ میں کر رہی ہوں اس کے بعد پھر آپ اس کو فریج میں رکھیں یقین جانے کہ آپ کی سبزی تین سے چار دن تک بھی اگر پڑی رہے گی تو وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی یہ دیکھیں اس طریقے سے تو چلتے ہیں میری نیکس ٹریک کی طرف نیکس ٹریک سلائی مشین کے ریلیٹڈ ہے اکثر ہوتین کا سوال آتا ہے کہ سلائی مشین کا ٹانکہ ٹھیک نہیں ہے کبھی سلائی کر دیں تو موتی آ رہے ہیں کبھی ٹانکہ خراب آ رہا ہے کبھی اوپر سے خراب آ رہا ہے کبھی نیچے سے خراب آ رہا ہے تو آج آپ کے ساتھ دبیدہ سٹریک شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ ایک تو صفائی آپ نے اس کے اچھے سے صفائی نہیں کی ہوتی دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو تیل اچھے طریقے سے نہیں دیا ہوتا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برش کی مدد سے آپ کی سلائی کس طریقے سے ٹھیک ہو سکتی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے نیچے سے اس کو اٹھانا ہے اور اس کے بعد برش کی مدد سے اس کو صاف کرنے یہ دیکھیں روئی آپ کے سامنے نکل کے آئی ہے اس طریقے سے کچھ گھند اس کے اندر پسا ہوتا ہے جس سے ٹانکہ ٹھیک نہیں آتا اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ٹانکہ خراب ہو گیا اور ہم میکینک کو دکھاتے ہیں جو کہ یہ بہت سارے پیسے لے لیتی ہے برش کی مدد سے آپ نے سب سے پہلے تو اپنے مشین کو بہت اچھے سے صاف کرنے اگر آپ کا ٹانکہ حراب ہو چکا ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو تیل جب دیتی ہے تو آپ کے تیل دینے کا طریقہ جب وہ تھوڑا سا غلط ہے آپ کو تیل دینے کا زبردست طریقہ میں بتانے لگی ہوں آپ برش کی مدد سے بھی تیل دیں اور اس کے علاوہ دوسری طرح بھی دیں سب سے پہلے تو آپ اس طریقے سے تیل دیں اس کے بعد برش کے اوپر تھوڑا سا تیل لگائیں اور پھر آپ اس طریقے سے جو ہے وہ مشین کے ساری جگہوں کے اوپر اس کو ہلکا ہلکا پھیریں اس سے کیا ہوتا ہے برش کے جو برسیز ہوتے ہیں وہ ساری جگہوں پر جا کے سارے پرزوں پر اچھے طریقے سے تیل لگا دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ مشین بہت زیادہ نرم ہو جاتے ہیں سارے پرزے اور مشین بہت زیادہ اچھے سے چلتی ہے ٹانکہ خراب نہیں کرتی کیونکہ جو مشین بہاری ہوتی ہے وہ ٹانکہ بہت اچھے طریقے سے سلائی کرتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو ٹک ٹک والی آوازیں وہ بند ہو جاتی ہیں میری پچھلی سلائی مشین والی ویڈیو میں یہ کومنٹ آیا تھا کہ آپ بھی بتا دیں کہ ٹانکہ اوپر سے خراب ہے اور کبھی کومنٹ آتے ہیں کہ نیچے سے خراب ہے اگر آپ کا ٹانکہ اوپر سے خراب ہو تو آپ کے نیچے والے جو فرقی والا پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی خراب ہوتی ہے آپ اس کو نکال کے دیکھیں کہ کہیں شیٹر کا جو پیچ ہے وہ زیادہ تو نہیں مقصہ ہوا یا زیادہ لوز نہیں ہے لیکن اگر آپ کا نیچے والا ٹانکہ خراب آ رہا ہے تو پھر آپ کا اوپر سے مسئلہ تھا آپ اوپر پیچ جو لگئے ان کو دیکھیں کہیں زیادہ ڈھیلے نہیں ہے کہیں زیادہ ٹائٹ تو نہیں ہے اس طرقے سے سلائی مشین سے ریلیٹڈ ہے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان ساروں کا حال میری اس ویڈیو میں موجود ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں دے رہی ہوں آپ جا کے تو میرے چینل پر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر اوپر والا ٹانکہ خراب ہو نیچے خراب ہی ہوتی ہے اگر نیچے والا ٹانکہ خراب ہو تو اوپر خراب ہی ہوتی ہے پھر آپ اس طریقے سے دونوں سائیڈوں سے چیک کریں اس کے بعد پھر آپ کی مشین انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ سلائی کرے گی اور تیر دیا کریں لازمی ہفتے میں ایک بار اپنی مسلائی مشین کو اس سے آپ کی مشین سالوں خراب نہیں ہوگی اور اگر آپ کی سوئی جائے وہ کپڑے کھینچتی ہے تو سوئی کے پر تھوڑا سی وزلین لگا دیں یا سابون تھوڑا سرگر دیں جس سے سوئی نرم ہو جائے گی اور کپڑے بلکل بھی نہیں کھینچے گی ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ